السلام علیکم نظرین میں ہوں آپ کا اوست ماسٹر نبیل آمر اور میرے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں میراسر محمود جو نوائز سنگتراش کے چیف ایڈیٹر ہے اور وہ اس وقت موجود ہیں ریلوی سٹیشن ٹیکسلا پر نظرین نشہ ایک لعنت ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹیکسلا میں نشے کی وجہ سے بڑھ دیوی اموات کو کیسے روکا جائے گزشتہ دنوں محمد صدیق نامی شخص نشے کی وجہ سے مردہ حالت میں بڑی ریلے فارٹک کے قریب اس کی لاش ملی ہے تو آج ہم باتشیت کریں گے کہ ٹیکسلا میں جو ہے ان نشہیوں کی تداد کیسے کم کی جائے ان کا تدارک کیسے کیا جائے اور نشے کی روکتھاں کیسے کی جائے جی میر صاحب حسن نبیل صاحب آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے وقت کے لیاسے اسے تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ ٹیکسلا شہر پر فوکس کیا ہے اس کو میں ساتھ میں لو سنا گاؤں جو ہے نیو سٹی اس کو بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی اس میں یہ سوال بھی تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہاں سے پروائیڈ ہو رہی ہے تو یہ اس میں تھوڑا سا میں اس کو بھی فوکس کروں گا ٹھیک تو سب سے پہلی بات تو ٹیکسلا شہر میں آپ دیکھتے ہیں بلکل مرکز میں پھاٹک بڑی پھاٹک کے ساتھ کر کے وہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نشائیوں نے ایک دیرہ ڈالا ہوا ہے وہاں پہ لیڈیز بھی آتی ہیں عورتیں بھی ہیں جو نشہ کرتی ہیں وہ بھی آتی ہیں سب کو پتا ہے کہ سرعام وہاں پہ نشہ یا آئینس یا پورڈر یا ہرون وہ چیز بکتی ہے وہاں پہ سیل ہوتی ہے اسی سب جاتے ہیں روزانہ درجنوں کے حساب سے وہاں پہ پورڈری بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بندہ لے کے آتا ہے بکسہ لے کے آتا ہے وہ جاتا ہے وہ ان کو پروائیڈ کرتا ہے سیل آؤڈ کرتا ہے وہ وہاں سے خریدتے ہیں وہ نشہ پیتے ہیں یہ تو چونکہ محمد صلیق جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے ایک دفعہ آپ نے بتایا کہ آپ کے کلاس فیلو بھی ہیں وہ اس شہر کے رہنے والے تھے وہ نوجوان سے ہر بندے کو جانتے تھے نام سے جانتے تھے تو یہ چیز ہے کہ ہمیں زیادہ دکھ ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ لوکل بندہ تھا تو آپ پچھلے دن میں نے ایک انٹرویو کیا ہے پورڈریوں کے حوالے سے اس میں خانپور توفکیاں اور مختلف علاقوں سے وہاں سے وہ بیٹھے ہوتے پورڈری وہ مجھے انٹرویو دے کر رہے تھے اس کی روکتہ ہم کے لیے یہی چیز ہے کہ جو سیل آؤڈ کرتا ہے تو اس کو گرفت میں لانا چاہیے قانون کو اور قدم میں لانا چاہیے ہمارا جو یہ قانون ہے یہ بہت فرسودہ قانون ہے یہاں پہ یہ پولیس کا جتنا یہ نظام ہے یہ بالکل ناکس نظام ہے تو میں نہیں سمتا ہے اس نظام میں رہے کہ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے حکومت کینیڈا وہ اپنے اس طرح کے ان نشائی شہریوں کو سات آزار ڈالر ماوار دیتی ہے تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے اور ان کو دوبارہ مفید شہری بنایا جا سکے میرے صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ریستی سطح پر اونا چاہیے کیونکہ فلائی رہستوں کا کام ہی ہے یہ کو اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ مفید تر بنائیں اپنے معاشرے کے لیے اپنی رہست کے لیے اپنے ملک کے لیے لگ بگفتہ قبل میں نے یہ بات پڑھی ہے اخبار میں تو جہاں تک میرے نالج میں آئے میرے علم میں ہے کہ ڈیڑھ ازار ڈالر پر منت ان کو کھانا پینا ان کی رہائش کا سرچہ اور دیگر لوازمات کے لیے پندرہ سوڑ ڈالر دیے جاتے ہیں ان نشہی لوگوں کو ان کی فلاہ کے لیے کیونکہ وہ فلاہی رہاستیں ہوتی ہیں نا ہمارا کی کونسپٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو بالکل نوجوان طبقہ ہے جسے ملازمت نہیں ملتی جو پڑھا لکھا ہے یہ ریاست اس کو کچھ دے نہیں پاتی تو ہیرونچی جو ہیں وہ نشہی لوگ ہیں ان کی دور کی بات ہے یہ سو پچاس سال مزید ان لوگوں کو یہاں پہ نہیں میرے صاحب نشہ کرنے والوں کو پکڑنے سے یعنی پولیس ان کو اگر پکڑ لے تو یہ مسئلہ آل ہو سکتا ہے یا جو نشہ بیچتے ہیں ان کو پکڑنے سے یہ مسئلہ آل ہوگا چیز کو جب یہاں پہ کریک داؤن لوگوں پہ کیا جائے گا نہیں ملے گی تو جو سٹارٹنگ والے لوگ ہیں جو نوجوان ہمارے اس طرف آ رہے ہیں ایزی جب آپ کو ملتی ہے جیسے کہ ہمیں جوس مل جاتا ہے کوئی سارٹنگ مل جاتی ہے ہمیں برگر ایزی مل جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ ہمیں ایزی مل جاتی ہے یہاں پہ تو جب ایزی چیز ملی گی تو ہم اویل کریں گے اس چیز کو یہی چیز کہتے کہ نوجوان طبقہ یہ سٹوڈنٹ ہے وہ اس طرف راغب ہو رہا ہے اور سب سے بڑا یہ چیز کا تدارک کرنا چاہیے تدارک کرنا چاہیے اس چیز کا اور اس پر کابو پانا چاہیے اچھا میر صاحب ٹیکسلا میں کون سی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ڈرگز نہ ملتی ہوں بڑی آسانی کے ساتھ آج کل مل جاتی ہے نوجوان بچے سکول کالج کے لڑکے اور ایون لڑکیاں بھی اس طرف راغب ہو رہی ہیں اتنی آسانی سے اگر نشہ مل جائے گا تو پھر تو یہ سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا اگر آپ ایزی ایکسیس ہوگی اگر ملے گی جو بیچنے والے ہیں گزشتہ دنوں میں نے دیکھا ایک موٹسائیکل والا وہاں سے گزر رہا تھا میرے ساتھ شوکر عیوب چھاچی صاحبی تھے وہاں پہ وہ پودری اس لڑکے کو آواز لگاتا ہے یہ کوئی نو بجے کا آٹھ نو بجے کا راحت کا وقت تھا وہ وہیں پہ موٹسائیکل اس کے ساتھ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں موٹسائیکل کھڑا کار کے تو وہ ایروین پینے چلا جاتا ہے تو اس کا کیا مدلہ ہے ایزی ان کو وہاں پہ آویلیبل ہوتی ہے چیز اگر وہ چیز نہیں ملے گی تو یقیناً وہ مارے مارے پھیریں گے تو جو نئے آنے والے اس میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں نشائیب بان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں یہ ہے کہ وہاں ان پہ آدھ دالنا چاہیے ان کو گرفت ملانا چاہیے جو سیل اٹھ کرتے ہیں جو مرکز ہے جو ممبا ہے جہاں پہ تیار ہوتی ہے وہاں تک ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہنچنا چاہیے شکریہ آسم محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا بھی پھر کسی اور اپنے ایشو کے ساتھ آذر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازہ جاتے ہیں بہت شکریہ